سلام علیکم سامین اٹھائیس جماعت الاولا کی تاریخ شروع ہو چکی ہے ایک جنوری ہے خبر کا عنوان ہے دیش دنیا کی اہم خبریں ہریانے کے بھیوانی علاقے میں آج صبح آٹھ بجے پہاڑ کھیسکنے کا جو معاملہ سامنا آیا تھا اس میں اب تک چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے درس گارڈیاں ابھی بھی ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں باقے لوگوں کو ڈھوڑا جا رہا ہے کہا یہ گیا ہے کہ تین پتھر اتنے وزنی ہیں کہ ان کو ہٹانے کے لئے جو مشینیں لے جائے گئی تھی وہ ان پتھروں کو ہلا بھی نہیں سکی ہیں اس لئے پتھروں کو ہٹانے کا دوسرا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے ادھر بتائے گا کہ محکمہ انکم ٹیکس نے اتر کاروباری یعقوب اور لکھنوں میں رہنے والے اس کے بھائی محسن کے مکان پر شہپا مارا ہے جہاں سے چار کروڑ روپے کیش اور کچھ سو نہ ملا ہے راجستان سرکار کورونا کے معاملے میں سخت ہو گئی ہے سرکار اس بات کی تیاری کر رہی ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہے ان کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیا جائے ادھر یوپی میں کورونا کے اثرات بڑھنے کی وجہ سے جیل میں قیدیوں سے ملاقات پر پابندی لگا دی گئی ہے اس کی کوئی تاریخ نہیں بتایا گئی ہے جب تک دوسرا آرڈر نہ آئے تب تک کسی بھی قیدی سے جیل میں ملاقات نہیں کی جا سکتی ایسا اتھر پردیش میں ہوا ہے انگریز سال کے پہلے دن تاج محل دیکھنے کے لئے آج یعنی سنیچر کے دن شبہ تا شام تک تقریباً چالیس ہزار لوگ آئے ہیں ادھر جو حادثہ پہ شاید آج ماتا ویشنزیبی میں جمہو کشمیر میں جہاں بھگدر مچ گئی تھی اس میں کچھ لوگ شناکت ہو گئی ہے اس میں غازیباد راجستان چھتیسگرڈ اور ہریانے کے لوگ شامل ہیں مرنے والوں میں اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک پولیس والا وہاں لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ وی آئی پی کو نکلنا ہے راستہ دینے جب پولیس والا ڈنڈا لے کر ایسی بات کہے گا تو بھگدر مچ نہیں ہے ادھر اتلا یہ ہے کہ ویشنزیبی میں وہاں پچیس ہزار لوگوں جانے کی اجازت تھی تو لاکہ لوگ کیسے پہنچ گئے اس کا جواب دے کون ہے ادھر ہریانے کے بیوانی سے خبر آ رہی ہے کہ بیوانی میں سہرہ انڈیا کے چیئرمن سبرت رائے سمیت چودہ لوگوں خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے اس علاقے دو ہزار لوگوں کے تیس کروڑ روپے رکے ہوئے ہیں جن کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے کمپنی پر امبالا اور نار نول میں بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے پڑو سی برکیو پاکستان سے خبر ہے کہ جسٹس قادی فائز عیسیٰ کی مکان میں خفیہ محکمہ کے اہلکار گسے اور ان کی اہلے کو حناسہ کیا ادھر فرانس میں پھلوں اور سبزیوں کی پلاسٹک پیکنگ پر پابندی لگا دی گئی ہے پھل اور سبزیوں جب وہاں پیکنگ ہوگی تو پلاسٹک میں نہیں ہوگی ایسا فرانس سرکار نے اعلان کیا ہے برطانیہ میں کورونا کے علاج کے لیے گولیوں کے استعمال کی بھی اجازت دے دی گئی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کورونا کے علاج کے لیے ویکسکن لگا جاتی ہے برطانیہ میں اب کورونا کے علاج کے لیے گولیاں کھانے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے ادھر چوبیس گھنٹے پہلے خبر آئی ہے کہ مسجد اقصام کل جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھنے کے لیے پچاس ہزار فرزندان توحید آئی ہیں ادھر انڈونیشہ کے صوبہ سلاویسی میں امام مسجد کے انتقال کی خبر ہے اس معاملے میں ایک شخص کو حلاست میں لے لیا گیا ہے ادھر ملک عراق میں امریکی اتحادی غیر ملکی افواج کا جنگی مشن ختم ہو گیا ہے وہاں سے کچھ فوجیں باہر کی چلی گئی ہیں کچھ اب چلی جائے گی آخری خبر یہ ہے کہ ہم ابھی آدھر گھنٹے یا پونہ گھنٹے کے بعد ریڈی تاجپورہ کے محتیم مرحوم مولانا محمد اختر صاحب کے حیات و خدمات اور زندگی کے حواجے سے اہم مولیٹنگ پیش کرنے والے ہیں